بلوچستان صوبے میں کسی قسم کا روزگار نہیں میں شکر گزاروں کہ وفاق نے اور صوبے نے بلوچستان کے زمیداروں کے لیے جو وہاں پر ٹیووے لگے ہیں ذرات کے لیے انہوں نے ایک فلیٹ ریٹ مقرر کیا اور گورنمنٹ آب بلوچستان اور وفاق نے کہا کہ 40% اور 60% کے تحت وہاں پر جو واجبات آئیں گے وہ گورنمنٹ آب بلوچستان اور وفاق دیں گے جناب اعلیٰ اب ہوتا کیا ہے گزشتہ کافی دنوں سے وہاں پر زمیدار اور کسان سراپائے احتجاق بنے ہوئے ہیں آپ کے علم میں بھی ہے اور تمام پاکستان کے میڈیا میں بھی آ رہا ہے وہاں پر ٹیووے لوں کو ٹوٹل تین گھنٹے بجلی دی جاتی تھی اس کا نوٹس لیتے ہوئے وزیر اللہ بلوچستان اور پوری کیبنیٹ اسلامباد کے ایوانوں میں میں کہتا ہوں اسلامباد کے ایوانوں میں آئے میڈ لے کر آئے اور جناب وزیر آزم پاکستان سے ہمارے وزیر پاور سے آ کر بھیک مانگی کہ جی ہمارے بلوچستان کے کسانوں کا قتل عام ہو رہا ہے مہاشی قتل عام ہو رہا ہے ہمارے زمیداروں کا مہاشی قتل عام ہو رہا ہے اور وہ یہ قتل عام صرف اور صرف کیسکو کی وجہ سے ہو رہا ہے پاور سیکٹر کی وجہ سے ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں جو یہ مہاشی قتل عام ہے بلوچستان میں جو دشتگردی ہے جس طرح سے وہاں پر وہ قتل عام ہو رہا ہے اسی طرح سے وہاں پر وابڈا بھی وہاں کے کسانوں کے اوپر دشتگردی کر رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے لیے وابڈا ایک دشتگردانہ محکمہ بن چکا ہے جنابِاللہ عویس لغاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی بلوچ سردار زیادہ ہیں ان کو بلوچستان سے زیادہ کس کو دکھ کا پتہ ہوگا اب جنابِاللہ جب وزیرِاللہ صاحب آتے ہیں اپنی کیبنٹ کے ساتھ اور آ کر بلوچستان کے زمیداروں کے لیے بھیک مانتے ہیں تو یہاں سے شنشاہ یاد جاری ہوتا ہے کہ جی تین گھنٹے نہیں اب انہیں چھ گھنٹے بجلی مویا کیے جائے اور اٹھارہ گھنٹے لوڈ سیڈنگ کی جائے یہ تو حتم تائی کی قبر کو لات ماری مگر ہوتا کیا ہے اس پر بھی عمل درامن نہیں ہوتا جنابِاللہ منسٹر صاحب کو تو بڑی بریفنگیں دی ہوں گی بڑے بڑے اچھے سے کہ جی وفاق پیسے نہیں دیتا جی صوبہ پیسے نہیں دیتا جی وہاں کسان پیسے نہیں دیتے تو میں آپ کے آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں آپ جائیں بلوچستان میں لے جاتا ہوں آپ کو اپنے خرچے پر کیونکہ یہاں جو منسٹر ہوتے ہیں اسلامباد میں وہ بلوچستان جانا گوارہ نہیں کرتے اگر جاتے ہیں تو کوئٹیا کی سیر کر کے وہاں پر بریفنگیں لے کر واپس آتے ہیں بلوچستان کے لوگوں سے جہاں پر زمین دار ہے میں ابھی بھی کہتا ہوں لگاری صاحب آپ چلیں آپ دیکھیں کہ وہاں پر زمینی حقائق کیا ہے اور آپ کو جو رپورٹ پیش کی گئی ہوگی وہاں پر دودھ اور شید کی نہرے بیتی رہی ہوگی کہتے ہوں گے کہ ہم چھ گھنٹے کا بڑا ہونے ریلیو دے رہے ہیں اور ان زمین داروں پر اربوں روپے کے واجباد ہے جنابِ اللہ میں آپ کے علم میں لاتا ہوں کہ بلوچستان کو ٹوٹل اگر ہم کہتے ہیں کہ ہماری چالیس ہزار میگا وارٹ بجلی کی کیپسٹی ہے تو بلوچستان کو کتنا ملتا ہے ابھی یہاں پر سر یہ آرڈر تو سر یہاں پر چیرمن صاحب آرڈر 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 تو میں جنابِ اللہ یہ سنجیدہ موضوع چل رہا ہے بلوچستان کے حوالے سے چالیس ہزار میگا وارٹ کی یہاں پر پیدا ہوا مطلب ہماری کیپسٹی ہے اور بلوچستان کو کیا ملتا ہے آپ سب احران ہوں گے تارڈ صاحب آپ کے علم میں ہے بلوچستان کو کتنی بجلی ملتی ہے سات سو میگا وارٹ جو ٹوٹل پیداوار کا ڈیڑھ پرسنٹ ہے سر یہ ہمارے لئے شرم کا مقام ہے ڈھو مرنے کا مقام ہے تقریر نہ کرے نہیں میرا دل جل رہا ہے یہ تقریر نہیں ہے سر میرا دل جل رہا ہے کہ بلوچستان کو ڈیڑھ پرسنٹ بجلی مویا کی جاتی ہے پورے صوبے کو جو پاکستان کا آدھا ہے اس کو فیصلہ باد شہر ہے جہاں پر وہاں بھی سات سو میگا وارٹ بجلی ہمیں دیجئے اور سات سو میگا وارٹ بجلی سے مبیانہ طور پر وابڑا کے ہلکارو نے آپ کو کہا ہوگا کہ ستر پرسنٹ بجلی یہ ٹیو ویل والے یوز کرتے ہیں تین صرف تیس پرسنٹ بجلی پورا بلوچستان یوز کرتا ہے سر یہ جھوٹا پلندہ ہے وہاں پر جو خود ساختہ ہے ایک سی او آپ نے بٹھایا ہے خود ساختہ ہے اماندارہ نہ سی او کہتا ہے میں اماندارہ اس کے آنے سے وہاں پر رشوت کے داپ بڑھ گئے ہیں وہاں پر یہی ڈیڈیکشن کے نام پر جو دوسری بجلی چوری کی جاتی ہے ان غریب کسانوں پر ان کے جو ٹیو ویل ہیں ان پر وہ ڈیڈیکشن چارجز کے نام پر لاکھوں روپے کے بل دیے جاتے ہیں اور پھر کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو وفاق اور صوبہ ان کے پیسے نہیں دے رہے سر یہ وہ پیسے ہیں جو آپ کے حلکار آپ کے حلکار بجلی چوری کر کے اپنی جیبوں میں بھرتے ہیں وہاں پر ایک معمولی ایک معمولی لائنمنٹ کروڑ پتی ہیں مگر آج تک وہاں کوئی کاروائی نہیں ہوتی جنابِ اللہ منسٹر صاحب آپ یہ ہوش ربہ انکشافہ میں ایک زمیدار پلیٹ فارم پر کہہ رہا ہوں آپ آئیں وہاں کے زمیداروں سے ملیں آپ کو آپ کو اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلے تو مجھے لانت دیجئے گا جنابِ اللہ بلوچستان میں بلوچستان میں اگر روزگار آپ نہ دیں گے یہی ہمارا ایک ذریعہ معاش ہے اگر یہ بھی نہ دیں گے تو بلوچستان کے حالات مزید خراب ہوتے جائیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے جو حالات خراب ہو رہے ہیں اس میں سے 90% حصہ اس دہشتگرد میک میں وابڑا کا ہے جنابِ اللہ بلکل میں آپ کو وصود سے کہتا ہوں وصود سے کہتا ہوں کہ یہ دہشتگرد میں حقمہ ہے اور اس نے دہشتگردی شروع کی ہے جنابِ اللہ میں چاہتا ہوں کہ منصر صاحب آپ اس پر ہمیں ہمیں توجہ سے سنیں اور اپنے اہلکاروں کے خلاف کاروائی کریں کہ جو ڈیٹیکشن کے نام پر کروڑوں اربوں روپے ان غریب کسانوں پر ڈالتے ہیں اور وہاں پر اب بکولین کے کہ جی ہم نے چھے گھنٹے بجلی دی جنابِ اللہ کہا جاتا ہے شکریہ دیکھ دو منٹ مجھے بس دو منٹ سر میں آپ کے صوبے کی بات کر رہا ہوں آپ نہیں سنیں گے تو اور کون سنیں گا جنابِ اللہ پھر کہا جاتا ہے ہمیں لولی پوپ دیا جاتا ہے گزشتہ چار سال سے میں سن رہا ہوں کہہ رہے کہ جی ہم وہاں پر ان ٹیو ویلوں کو سولر پر منتقل کریں گے بچوں کو جیسے لولی پوپ دیا جاتا ہے اب اسی طرح سے ہر بجٹ میں اس کے لئے رقم مختص کی جاتی ہے مگر آج تک عمل درامہ نہیں ہوا ابھی بھی منٹ ساہب یہی کہیں گے میں آپ کو پہلے سے بتا دیتا ہوں منٹ ساہب کہیں گے کہ جی ہم سولر پر کریں سر جب آپ سولر پر کریں میں کہتا ہوں منٹ ساہب زمیداروں کو کم از کم دس گھنٹے بجلی دی جائے اور اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ چوری کرتے ہیں وہاں میٹر لگائے جائیں آپ کو پتا پڑ جائے گا کہ آپ کے مہکمے کی کالی بھیڑے ہیں جو ان بلوش پشتونوں پر ظلم دھا رہے ہیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ